اللہم صل على محمد وآلہم قاسم الجبارین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للآلمین شفیع المذنبین اب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیمال الامام المنتظر والخجت الثانی شر اللہم اجل لہو الفرج ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في کتاب علم مبین وقرآن علم مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر خیر من الف شہر إلى ان قال سلام یا حتی مطلع الفجر وقال یمع اللہما یشا ویثبت واندہ ام القتاب صلوات تین چار راتوں کے بعد آج پہلا موقع ہے تین چار راتوں کے بعد تو مجھے مجلس پورے وقت جتنا میرا دل چاہے اتنا مجلس پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور انتظامیہ نے بھی یہ ریکویس کی تھی کہ مولانا جتنا وقت آپ کا ہے آپ پورا وقت لیجئے گا کیسے اعتبار سے میں نے خدبہ بھی آج پورا پڑھا اور مجلس کا انداز بھی ذرا سا دو تین گزشتہ راتوں سے ہٹ کر ہوگا شب قدر یعنی آخری شب قدر جو ہمارے یہاں منائی جاتی ہے اس کے بعد پھر آخری چار راتیں اس میں تو لوگ ویسے ہی بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ یا پہلے دس دن رحمت کے ہیں دوسرے دس دن مغفرت کے ہیں جو گزر گئے اور اب یہ تیسرے دس دن ہیں جو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہیں یہ آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ اس مہینے کا اختتام ہے چنانچہ جو لاس ٹین نائٹس کی دعایں ہیں اس میں یہ ہے کہ نہیں کہ الان رزید اگر اب تک تم اس سے راضی نہیں ہوا تو اب یہ آخری دس راتیں آگئی ہیں کم از کم اب تم اس سے راضی ہو جاؤ تو یہ آپ کے لئے ٹارگٹ ہے جس کے اندر جہنم سے اپنے آپ کو بہرال ان دس راتوں میں آزاد کروا لینا لیکن یہ تو رب العالمین نے خالق کائنات نے ہمیں طریقہ بتایا کہ تمہیں اس رمضان کو اس طرح گزارنا ہمارے عام معاشرتی اعتبار سے پہلے دس دن جو ہیں وہ تو ذرا روزے کی پریکٹسی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد افطاری کی دس راتیں ہوتی ہیں پھر شاپنگ کی دس راتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو ہماری آخری آخری مجلسیں ہوں گی نہ لوگ اس طرح سے آپ آئیں گے نہ شاید میں اس طرح بیان کر پاؤں اس لئے میں آج کی اس مجلس کو اپنے تین چار دن اور آنے والے چند دنوں کے ٹاپک کے حوالے سے ایک بہت اہم مجلس سمجھتو رہا ہوں لیکن پھر ایک مسئلہ اور ہے وہ بھی سن لیجی اور وہ یہ ہے کہ کل کی رات آنے والے کل جیسا کہ آپ اناؤنسمنٹ میں سن چکے ہیں کہ there will be no مجلس عامال کی وجہ سے کوئی مجلس نہیں ہوگی اور ماہ مبارک کے رمضان جب گرمی میں آتا اگر کہ مولا تو تڑپتے ہیں کہ رمضان گرمی میں آیا کسی نے پوچھا بھی کہ یا میر المومنین آپ جو دنیا کو اتنی نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے جب کبھی دنیا کا ذکر علی کی زبان پہ آیا تو وہ نفرت اور حقارت کے انداز میں آیا یا کسی اور کو دھوکہ دے علی تجھے تین طلاقے دے چکا عجب کبھی دنیاوی چیزوں کا تذکرہ ہوا کبھی اشارہ کر دیا کہ یہ دیکھ رہے ہو جو مدینہ کے باہر ایک کتہ مرا ہوا پڑا ہے اور جو سڑ رہا تمہاری یہ دنیا علی کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ حق ہی رہے تو ہر مرتبہ جب دنیا کے ذکر ہوتا نحج البلاغہ کے آخر میں ایک جگہ پہ مولا نے ان کو کنڈم بھی کیا ہے جو دنیا کی بہت برائیاں کر رہے ہیں لیکن وہ ایک خاص کانٹیکس میں ہے علی حارسی کا واقعہ اور اس کے سنگے بھائی آسم حارسی کا واقعہ نحج البلاغہ میں ہے اور بہت مشہور وہاں مولا نے بتایا بھی ہے کہ دنیا بہرحال اس اعتبار سے بہت اچھی چیز کہ اسی کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کیا جاتا ہے لیکن اوورال دنیا کی حقارت دنیا سے نفرت مولا اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو اچھی بھی لگتی تو مولا کا بہت ہی مشہور جواب ہے کہ تین چیز راہِ خدا میں جہاد کرنا مہمان کی خدمت کرنا گرمیوں میں روزے رکھنا تو میرا مولا تو تڑپتا ہے گرمیوں کے رمضان کے لیے کہ گرمیوں میں روزہ رکھیں اس روزے کا عجر و ثواب کیا ہے لیکن گرمیوں کے روزے کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا روزہ ہوگا اتنی چھوٹی رات ہو جائے اور رات جب چھوٹی ہوگی تو عامال کے لیے بھی مشکل سے وقت مل پائے گا اب اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مجلس بھی رکھ دی جائے جو آپ پورا مہینہ سن رہیں اس کے لیے تو آپ کے بعد باقی اٹھائیس دن ہوتے ہیں عامال کے لیے تو صرف ایک ہی رات ہوتی ہے جس کی ایک ایک گھڑی بہت اہم ہوتی ہے اب یہ دوسری بات ہے ابھی وہ حدیث آ رہی کہ بہرحال اس انداز کی عامال کو اسلام نے اتنا پسند نہیں کیا جس انداز سے بعد لوگ امام کا انتظار کرتے ہیں وہ اتنا پسندیدہ انداز نہیں وہ کیا انداز ہوتا کچھ لوگوں کے بعض گھر میں ایک لس تیار ہے امام کے ظہور کی نشانیاں دنیا بھر کے میڈیا کے وہ تش میں رہتے ہیں ریڈیو بھی سنتے ہیں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی جاتے ہیں اور ٹھک لگاتے ہیں آج یہ نشانی پوری ہو گئے اور پھر ابھی اتنی رہ گئیں اور ابھی اتنی رہ گئیں اور ابھی اتنی رہ گئیں جو ظہور امام کا طریقہ ہی نہیں کیونکہ نہ امام کسی نشانی کے محتاج ہیں نہ کسی روایت میں ایسا لکھا کہ جب یہ نشانی آئیں گی تب ہی امام آئیں گے اس سے پہلے امام نہیں آسکتے ایسا کسی روایت پہ نہیں بغیر کسی نشانی کے پورا ہوئے ابھی بھی امام آ سکتے ہیں تو وہ طریقہ کار ہی اسلام کو اتنا پسند نہیں لیکن امام کے حوالے سے تو میں پرسوں سے کچھ گفتگو شروع کروں گا آخری چار تقاریر اسی طرح بعض لوگوں کے عامال کا طریقہ ان کے پاس اکلس ہوتی ہے کہ یہ 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 عمل ان کو کرنا اور ایک ٹک لگتا ہے اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اس سے غرض نہیں کیا پڑھ رہے اس سے غرض نہیں کیا سن رہے اس سے غرض نہیں کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں دعا کا مقصد کیا ہے بس ایک نشانی ہو جانے چاہیے کہ آج کی اگر ایک سو پندرہ عامال کتابوں میں ہیں تو پورے ایک سو پندرہ عامال ہم نے کر لیے جس کی وجہ سے بعض وقت اتنی تیز رفتاری اختیار کرنا پڑتی میں ناظرات کی نیت پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے ان کی نیت بڑھی اچھی لیکن جو طریقہ ہے کہ بعض وقت ستر رکعت نماز جو پریشانی کے عالم میں پڑھی جائے جماغ کہیں ہیں دل کہیں ہیں شاپنگ کہیں ہو رہی اس سے وہ دو رکعت نماز بہتر ہوتی جو پوری توجہ اور خلوص دل کے ساتھ پڑھی جائے یہ بات ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی لیکن بہرحال مومن سال بھر انتظار کرتا ہے کہ شب قدر آئے گی تو یہ یہ دعائیں مجھے پڑھنا اور وقت ہی نہیں مل پاتا چنانچہ اس کی ایک میں مثال بتا دوں اس وقت جو ہماری قوم کے انفرادی اور اجتماعی پرابلم ہے اس لفت کو میں اور واضح نہیں کرنا چاہتا لیکن ہر جگہ مسئبتیں ہیں ہر جگہ پریشانیاں اس کے لئے جو بہترین دعا ہم کو بتائی گئی ہے وہ دعائے جوشن سغیر ہے دعائے جوشن کبیر کے بارے میں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط دعا یہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ اس کی اہمیت نہیں ہے نہیں وہ تو بہت اہم دعا لیکن دعائے جوشن سغیر اس وقت کی ہمارے قوم کے بہت سارے مسائل ماہ مبارک رمضان کی شب قدر جب سردیوں میں آتی تو اتنی بڑی رات ہوتی ہے اتنی بڑی رات ہوتی ہے کہ عمال ختم ہو جاتے ہیں آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہ اب کیا پڑھنا اور گرمیوں کی رات میں یہ ہے کہ ہر وقت یہ ٹینشن ذہن میں رہتی کہ ارے سہری کا وقت قریب آرہ بھی یہ دعا تو رہ گئی ابھی یہ عمل تو رہ گئی چنانچہ اس میں جو دعائیں کٹ کی جاتی ہیں ان میں ایک دعائیں جوشن سغیر بھی جب تینوں راتوں میں خاص طور پر آخری رات میں دعائیں جوشن سغیر کی اہمیت جوشن کبیر سے کم نہیں ہے اور جوشن سغیر کے جو فائدے وہی پہ لکھے ہیں جہاں پہ یہ دعا ملے گی مجھے مجلس میں پڑھنے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے کیونکہ مجھے گھنٹے کے حساب سے ممبر دیا گیا ہے ڈیٹس کے حساب سے نہیں دیا گیا ہے کہ دو دن چار دن چھے دن تو خلاصہ یہ ہے کہ دعائیں جوشن سغیر کے خالی فائدے پڑھ لی جائے گا تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت ہی اہم دعا ہے یہ تو ہم کو روز پڑھنا چاہیے روز نہ پڑھ پائیں ہفتے میں ایک دن پڑھنا چاہیے ہفتے میں ایک دن نہ پڑھ پائیں تو شب قدر پڑھنی چاہیے لیکن وہی بات وقت کی کمی کی وجہ سے تو اس لیے کل ہمارا بیان یہ خالی اس چیز کو میں واضح کر رہا ہوں کہ ہماری کل کی مجلس مجلس نہیں ہے اب ہماری ملاقات آپ سے شب قدر کے بعد بدھ کی رات یعنی ویڈنیس ریسے ہوگی تو شب قدر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آج ہی آپ تک پہنچانا البتہ اس سے پہلے جو ہمارا طریقہ اکار تو نہیں ہے لیکن دو سوال کسی خاتون نے لے کے بھیجیں اور یہ سوال کچھ اس انداز کے ہیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں پہلے سوال ان کا یہ ہے کہ نحج البلاغہ کی علاوہ بھی تو میرے مولا کے خدبات کا کوئی کلیکشن ہوگا تو آخر وہ کیوں نہیں پڑتے ہم لوگ یہ ممبر سے بیان کیوں نہیں ہوتا اور اس کا آپ نام لیجئے تاکہ ہم لوگ اسے پڑھیں میں یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مجمع کی اکثریت ایسی ہے جو صرف انگریزی اردو یا گجراتی جانتی عربی نہیں جانتے اردو زبان کے اندر صرف نحج البلاغہ ہی اس وقت ایسی کتاب ویسے تو مولا کے خدبات کے کتنے مجموعے ہیں ایک اور نحج الاسرار کے نام سے کتاب ہے لیکن پسا نہیں مولا کے جتنے ضعیب خدبات تھے بلکہ ان میں سے اکثر غلط خدبات تھے وہ اس میں جمع کیے گئے ہیں وہ کوئی کتاب نہیں لیکن نحج البلاغہ جیسی اور بہت کتاب ہے وہ عربی میں ان کا ترجمہ ابھی نہیں ہوا اور ترجمہ کیسے کیا جائے خود نحج البلاغہ ایک ہی کتاب ہے جو آپ کو شکایت ہے وہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں جو ایک کتاب موجود ہے پہلے اسے تو ختم کریں اسے تو سمجھیں تو پھر یہ سوچا جائے گا اب میں سوال کرنے والے یا کرنے والی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں کوئی ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں لیکن مسئلہ اس کے نیچے ہی ان کے دو سوال سے دوسرا سوال اب ہاں ختم بات چونکہ یہ میرے کل کے ٹوپک سے ریلیٹڈ سوال تھا اس لیے فرماتے ہیں یا فرماتیں کہ کل کی مجلس میں آپ نے مولا کے وسیعت نامے کا ذکر کیا تو میں نے جا کے نحج البلاغہ کو اچھی طریقے سے دیکھا مجھے یہ نہیں مل پایا ذرا سا اس کا صفحہ نمبر وغیرہ بتا دیجئے اب میں سوال یہ تھا کہ نحج البلاغہ کے علاوہ بھی تو مولا کے خودبات کی کتابیں ہوں گی نا ذرا ان کا پتہ بتائی ہم اس کو بھی پڑھنا چاہتے اور میرا جواب تھا پہلے نحج البلاغہ تو ختم کر لیں تو پھر ہم اس کے بعد والی کتاب پہ جائیں اور نحج البلاغہ میں مولا کی یہ وسیعت اتنا مشہور یہ وسیعت نامہ ہے سوال اب کس طرح سے میں اپنا پیغام بھی پہنچا دوں سوال کرنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ نحج البلاغہ ذرا کم دیکھی جاتی ہے ورنہ یہ وسیعت نامہ آپ کو مل جاتا نحج البلاغہ کے پارٹ ٹو مکتوبات کے اندر صفحہ نمبر بتانا تو بیکار ہے اگر دنیا میں ساری نحج البلاغہ ایک انداز سے چھپی بھی ہوتی سب کے پیج نمبر سیم ہوتے تو ٹھیک لیکن اردو زبان میں ہی نحج البلاغہ اتنے مختلف پبلیشرز نے چھاپی اور اتنے مختلف انداز سے کہ کیسے صفحہ نمبر بتایا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کو نحج البلاغہ کے تین عصے اور میں اکثر یہ نحج البلاغہ مولا کی شہادت کی تاریخیں اور شب قدر یہ سب کا بھی ربط مل رہا ہے میں اس طرف پہنچ رہا ہوں کہ نحج البلاغہ جو میں نے شکوا تو نہیں کیا یہ تو مولا شکوا کریں گے لیکن بہرحال اپنے قوم کی ایک حقیقت بتا دی کہ گھر میں ہوتی ہے پڑھنے کی زحمت بہت کم لوگ زبارہ کرتے ہیں اور نحج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ وہ رکھیں جو قرآن اپنے بچوں کو سکھانے کا طریقہ رکھتے ہیں قرآن سامت ہے قرآن ناتق ہے تو اگر آپ اسی انداز سے نحج البلاغہ پڑھئے امام کو آپ قرآن ناتق تو مانتے ہیں نا خود امام کہتے ہیں جب نحجوں پہ قرآن بلند ہو گئے تو امام نے کہا ادھر مت دیکھو ادھر دیکھو وہ تو قرآن سامت ہے بولتا قرآن تو تمہارے سامنے کھڑا ہوا اور جب بولتا قرآن علی کو مانتے ہیں تو ایک سوال کا جواب اور دے مولانا قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہوئے قرآن سامت میں ملے کے نہ ملے قرآن ناتق میں ضرور آپ کو یہ داڑھی ملے گی چہاردہ معصومین میں سے تیرہ معصوموں میں سے کسی کو دکھا دیجئے جس کے چہرے پہ یہ قرآن ناتق ہے جب قرآن ناتق کی ہر شئے کو آپ ترجیح دیتے ہیں تو پھر جب قرآن ناتق میں اگر آپ کو داڑھی مل گئی تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن سامت کا دیکھاؤ یہ میرے مولا کا جملہ تھا تمہارے سامنے بولتا قرآن ہے اس کی بات سنو ادھر توجہ نہ دو تو خیر قرآن ناتق اسی انداز سے پڑھئے جیسے آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں اب کوئی کہہ دے کہ مولا ہے نا ہم تو اپنے بچے کو قرآن بھی نہیں سکھاتے تو اس سے میری بات ہی نہیں ہے لیکن کیا طریقہ قرآن کا پہلا پارہ اپنی پڑھاتے ہیں بچے کو پہلے آخری پارہ تیسوا پارہ پڑھاتے ہیں اور پھر ان تیسوا پڑھاتے ہیں پھر آتے ہیں پہلے پر تیسوا پارہ تو سب سے آخری وہ کیوں کہا چھوٹے چھوٹے سورے ہیں یاد کرنا اور پڑھانا نسبتاً آسان یہی نیجل بلاغہ کے طریقہ نیجل بلاغہ کے تین عصے ہیں پارٹ ون خدبات ہیں وہ درہ لمبے لمبے خدبات ہیں تو اکثر لوگ شروع کرتے ہیں نیجل بلاغہ شروع کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پہلے دوسرے خدبے پہ ہی رک جاتے ہیں اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں آپ آخری عصے سے شروع کریں پہلے آخری عصے جس میں مولا کے چھوٹے چھوٹے اشازات ہیں پھر سیکنڈ پارٹ میں جائیے پھر فرس پر آئیے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو مولا کا پورا وسیعت نامہ ملے گا جس کا آغاز اس بات سے ہے کہ حسن حسین اوسی کما بے تقو اللہ میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے درتے رہنا و اصلاح ذات البین اصل میں یہ میرا موضوع تھا جس کے لیے میں ان سوالات کی مدد سے یہاں تک پہنچاؤں مگر یہ اصلاح ذات البین کو سمجھانے سے پہلے پھر یاد جلا دیں جو تین راتوں سے ایک جملہ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آنے والی رات بہت اہم رات کبھی قرآن نے اس کی تعریف کی لیلت القدر خیر من الفیش شاہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہا کہ ایک رات ہزار کے برابر ہے برابر نہیں کہا خیر ہزار سے بھی زیادہ بہتر اب اتنی بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا یہاں کی دو رکعت نماز گویا ہزار مہینوں کی نماز سے بہتر یہاں کی ایک درم کا صدقہ گویا ہزار مہینوں کے صدقے سے زیادہ بہتر یہاں کی ایک سورہ قرآن کی تلاوت ہزار مہینوں کی تلاوت قرآن سے بہتر بنتی چلی جائے گی یہ تو سورہ قدر اور ادھر سورہ حامیم دخان اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَا ہم نے یہ قرآن برکت والی رات میں نازل کیا يُفْرَقُ فِيهَا قُلْ عَمْرٍ حَكِيم کہا کہ یہ اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اس میں تمہارے تمام میٹر سورٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں تو قرآن نے کہیں اسے ہزار مہینوں سے بہتر کہا کہیں اس رات کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا برکتوں بھری وی رات اور پھر کہیں سلامتی کا لفظ استعمال کیا سلامون یہ رات تمہارے لیے سلامتی لے کے آئے گی لیکن کب تک سلامتی ہے ہیہ حبتہ مطلع الفجر فجر تک فجر تک اگر تم اس رات میں اپنی سلامتی خرید نہ سکے تو پھر وہ فجر ہو گئی رات نکل گئی یا پورا سال ایک مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا میرا جوب چھٹ گیا شب قدر میں کیوں توجہ نہ دی تھی وہ رات سلامتی کی رات ہے اس رات کو یہ تیہ ہو رہا تھا دوسرا مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا جوان بیٹا ہے اور مثلا معلوم ہوا اس وقت آئی سی ایو میں پہنچا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کیا میرے گھر پہ مصیبت آئی شب قدر میں کیوں میں تم نے دعا نہیں مانگی تھی پورے رات کی سلامتی کے لیے دعا جب یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ اللہ تو آپ کے سارے معاملات لکھ لیتا لکھنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں خدا بندہ دے دے کہ اس پر ہم کو عمل کرنا ہے نہیں ابھی رو گیا شاید فجر تک یہ ان میں سے کسی حکم کو بدلوا دے اللہ نے لکھ لیا ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے اور اب آپ دعا کریں گے پھر لکھا جائے گا کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے نہیں اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ لی کتنی روزی ملے گی کس کو صحت ملے گی کس کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی کس کو مثلا حج کی سعادت ملے گی جو رمضان کی دعاوں میں روز آتا ہے کس کو جوب ملے گا کس کو ویزا ملے گا لکھ لیا مگر ابھی فرشتوں کو ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا ہی رکھ کے رکھا جا رہا ہے خیر جاؤ فجر ہونے دو شاید یہ فجر تک اپنی اس تقدیر کو بدلوا دے اور یہی پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں آپ آج کے موضوع پر آتا ہوں قرآن کریم نے کہا یمہ اللہ ہما یشا ویثبت جو اللہ لکھ دے اللہ اس کو مٹا بھی سکتا یہ ماں سمجھنا کہ اللہ اپنے لکھنے کے بعد خود مجبور ہو جاتا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے ایک بار لکھ لیا اللہ نے اب ہاتھ بند گئے خود کچھ نہیں کر سکتا لکھنے کے بعد مٹا بھی دیتا تو کیسے مٹا تھا تین چیزوں میں پروردگار نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ لکھی بھی تقدیر آپ کی بدل سکتی ہے لکھنے والا رب العالمین خالق کائنات ہر شئے پہ قدلت رکھنے والا اس نے لکھا اور وہ بھی بدلا جا سکتا خاص تین چیزیں ایسی ہیں جن میں اتنی طاقت پہلی چیز میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ سارا سال سنتے مگر اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چیزیں سارا سال ہم سنتے وہ آج کی رات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آج سے مطلب جو کل رات آنے والی مثلا عامال شب قدر میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فجر کی نماز بھی پڑھنا اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتے لوگ ایسے ہیں کہ شب قدر کے عامال کرنے کے بعد فجر کی نماز قضا کرتے ہیں آپ کہیں گے ارے کون ہے ایسا میں ذاتی طور پہ جانتا آج تو مجھے نہیں پتا لیکن جب میری جوانی تھی اور میں جاتا تھا رزویہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو کتے لوگ ایسے ملتے ہیں بھئی مولانا فجر کی نماز تو سہرہ سال کا مسئلہ ہم تو عامال کرنے آئیں عامال کی کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ فجر کی نماز بھی ضروری فجر کی نماز تو بہت سٹرونگ مثال ہے جو آپ لوگ یقینی نہیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال نماز شب بھی چھوڑنے والے کتنے لوگ ہم کو ملے عامال شب قدر میں نماز کا الگ سے تذکرہ لیں چنانچہ اس لیے آپ کہیں کہ نماز شب ہم نہیں پڑھیں گے یہ عامال میں کہا اس کے لیے تو باقی سال کی راتیں ایسا نہیں جو چیزیں باقی راتوں میں آئے میں آج کی رات ہزار گناہ زیادہ اہم ہو جاتے اس کے بعد پھر نئی چیزیں آتی ہیں آج کی رات سے مطلب ہے شب قدر جو کل آئے گی اس کے حوالے سے بعد صدقہ عام زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ عام زندگی میں بھی تقدیر بدل سکتا ہے صدقہ عام زندگی میں بھی آج کی رات تو ہی تقدیر بدلنے کی رات جو راتیں تقدیر بدلنے کی نہیں ہیں اس میں بھی صدقے میں اتنی طاقت بیمار کو شفا ملتی بے روزگار کو روزگار ملا کرتا آدمی کے کتنے ہی مشکل ستر بلاؤں کا حل ہے صدقہ یہ تو آپ نے سنا اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ سارا سال سنتے ہیں تو آج کی رات اس کے اوپکیوں توجہ نہیں دیکھ کسی گھر کے قریب سے جا رہے ہیں شادی ہو رہی ہے خوشی دون دڑکا دلہن پہ آکے آ رہی ہے بچے بھی خوش ہیں بڑے بھی خوش ہیں مرد بھی خوش ہیں عورت بھی خوش شادی تو ایک ایسی تیز ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے صرف وہی خوش نہیں ہوتا باقی لوگ بھی خوش ہوتے ہیں بلکہ وہ شاید کبھی پریشان بھی ہو باقی لوگ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے تو خلاصہ یہ ہے خلاصہ یہ ہے یہ جو میں نے کہا کہ اردو کا ایک محابرہ ہے کہ شادی اس کی اور یہ دیوانے ہم ہوئے جا رہے ہیں یہ میں نے کیسے کہا یہ رسول خدا کی اس حدیث کی روشنے میں کہا کہ اللہ کے رسول ایک جگہ سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ ایک مجمع کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی کو دیکھ رہا پیخمبر نے کہا تم لوگ یہاں حضور بیکار کھڑے کیوں دیکھ رہے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ ایک پاگل ہمارے مہلے میں آگئے ہم تو اس سے مزہ لے رہے ہیں وہاں سے کہاں چلے گا وہ والا نہیں ایجینیان پاگل بڑھ پیخمبر نے کہا خبردار یہ کیا کہا یہ پاگل نہیں یہ بیچارہ بیمار ہے یہ مریض ہے ایک بیماری اس کے اوپر آئی ہے پاگل اگر سمجھنا ہے تو میں بتاتا ہوں کون ہے پاگل کہا یا رسول اللہ بتائیے کون ہے پاگل کہا دو آدمی ہیں پاگل اصلی پاگل وہ لوگ ہیں پہلا وہ کہ جو اپنی دولت کے نشے میں اتنا کھویا کہ زمین پہ چلتا ہے تو کندھے کو اکڑا کے اور سینے کو پھلا کے اس طرح جلتا کہ جیسے زمین پہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے تکبر کرنے والے یہ ہے پاگل اس کو پتا جلے گا قیامت کے اور دوسرا یہ ہے جو بغیر کسی وجہ کے اللہ کی نافرمانی کرتا اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے بھئی شادی اس لڑکے اور لڑکی کی ہے ان کی بات ہے اس لڑکے کیا ہمیں کیا ملے لے اس شادی میں اب آپ کہیں گے لڑو مل رہے ہیں لیکن ایک لڑو کی بنیاد پر ہماری عورت بے ہجاب جاتا ہے اور ایک لڑو کھانے کے لیے پتہ نہیں لڑو یہاں ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک اس شادی کی بنیاد پر ہمارے یہاں پہ گانا بجانا ڈسکو ڈانس مکس گیزرنگ سب کچھ ہوتا ہے یہ ہے پاگل آگا اسے کچھ نہیں ملا رہا ہے اور اس کے باوجود گناہ کر کے جہنم کو خرید رہا ہے جنت کو فروض کر رہا یہ حدیث پوری ایک گھنٹے کی مجلس ہوگی لیکن آج کی رات تو ایسے نہیں تو خلاصہ یہ کہ شادی حضرت عیسیٰ نے شادی دے تو شادی کے موقع پہ تو ہر آدمی ہی پاگل ہو جاتا آجا پاگل پنے کی تو بہت قسمیں ہیں وہ بھی پاگل پنہ کہ کسی نہیں ابھی ابھی چوہ کے بہرحال شہادت کے دن ختم گوا کوئی جوک سنانے کا وقت نہیں میں چھوڑ دیتا ہوں آگے پڑ دو حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایک مرتبہ کہا کہ آدمی کو سامہ سو برس کہا ہے کل کی خبر نہیں تقریبا یہی جملہ کا کتنے خوش ہیں لوگ اور انہیں کل کی خبر نہیں کہ کل یہی دلہن کا جنازہ یہاں سے اٹھ رہا ہوگا اور سارا گھر غمین ہوگا یہ نبی نے کہہ دیا نبی کے چاہنے والے اور سچے کہنے والے سات میں تھے سب نے یقین کر لیا اتفاقا اگلے دن ان میں سے کوئی آدمی کسی اور کام سے وہاں سے گزرا یہ نہیں ہے کہ نبی کے بات کو ریکن خم کرنے کے لئے کسی اور کام سے گزرا وہاں پہنچا تو یاد آگئے ارے یہ وہی تو گھر ہے کہ جہاں پہ آج ماتب ہوگا اور خم ہوگا دیکھا تو کوئی آثار غم نظر نہیں آرہے وہی خوشی ہے وہی بچوں کے لباس ہے وہی عورتوں کا انداز ہے وہی مردوں کے چہرے پہ مسرط اور فرد کی آثار گھبرا گئے الٹے قدم آیا یا نبی خدا آپ نے جو کہا تھا وہ تو پورا نہیں ہوئے اچھا نبی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ کہ میں ان کو قیامت کی اور قبر کی اور جنت کی اور جہنم کی باتیں بتاتا ہوں اگر میرے چوبیس گھنٹے کی قبر خلط ہوگئے تو یہ میری قیامت کی قبروں پر کسے یقین کریں گے دیکھیں آپ نبوت کی بڑی سے بڑی مخالفت کر لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں کبھی نبوت کے بارے میں شک دل میں نہیں آنا چاہیے جہاں پہ شک آیا وہاں پہ گویا آپ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا شک دل میں نہیں آنا چاہیے چنانتہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کہا یہ نہیں ہو سکتا جو میں نے خبر دی ہے وہ خلط نہیں ہو سکتی چلو میرے ساتھ گھر پہنچے دولن سے کاظر اپنی جگہ سے ہٹنا ہٹی تو دیکھا کہ وہاں ایک انتہائی زہریلا صاحب موجود ہے جو اپنی دمکو اپنے موں میں دبائے ہوئے ہیں کہا یہ تھی میری کل کی خبر یہ تھا جو میں نے کل کہا تھا کہ آج یہ یہاں جنازہ اٹھے گا دیکھو موت تو آگئی اس کی لوگوں کا سوال بدل گئے پہرہ سوال یہ تھا کہ یا نبی خدا آپ نے کہا تھا آج یہاں غم ہوگا غم تو نہیں ہو رہا تو آپ دوسرا سوال تھا مگر یا نبی خدا یہ تبدیلی کیسے آئی کہا کہ اس کا جواب آپ تو یہی بچی دے گی دلہن یہ بتا کہ کل سے لے کے آجے تک کوئی نیکی کا کام کیا کہ نیان ابھی خدا گھر میں آئی تھی اور گھر والے مجھے بدہ کر کے بیاء کے لائے تھے اس کمرے میں بٹھا کے باہر نکلے اور ایک فقیر خدا کے نام پہ صدقہ اور خیرات مانگ رہا تھا کسی نے توجہ نہ دی لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے مولا کوئی اتنی خبر ملی کہ عثمان ابن حنیف جیسے علی کے قریبی صحابی کتنا ہائی سٹیٹس ہے عثمان ابن حنیف کا یہ بھی نحجل بلاقہ کے پارٹ ٹو میں خدبہ خط ہے مولا کا پتہ جلہ ایسی شادی میں چلے گئے ہیں جہاں پیسے والے بلائے جا رہے ہیں غریب دھتکائے جا رہے ہیں ہم تو جاتے ہی ایسی شادی میں جہاں پیسے والے ہوں جہاں کسی غریب کا گدر نہ ہو تو غریبوں کے لیے تو اب مسجدیں بھی الگ بنای جاتی ہیں کہ ہمارے قریب نہ آنے پائے ہم پیسے والے ہیں غریب قریب آیا گیا تو کہیں ایسا نہ اس کی غربت ہم کو لگیا وہاں تو امام بارے بھی الگ بنای جاتے ہیں وہاں تو مثلا شادی بیعہ میں انتظامات بھی الگ ہوتے ہیں ہم تو جاتے ہی ایسی شادیوں میں اور مولا کا سرا خب دیکھئے عثمان ابن حنیف کے نام اتنا عظیم صحابی عثمان ابن حنیف علی کا ایسا چاہنے والا کہ ہم تو ہی ان کے سامنے عثمان کے سامنے ہم دعوی محبت کے دعوی شیعہ کرتے ہوئے شرمان جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا اور صحیح کہا جاتا علی کا شیعہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے ہم کنبل کے بھی شیعہ ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے وہی عثمان ابن حنیف کا اسٹیٹس لیکن علی کس طرح ڈانٹ رہے ہیں علی کا خط دیکھئے اور اس طرح ڈانٹ رہا کہ قیامت تک نحجل بلاغا کے عوراق پر آ گیا پتا چل گیا کہ علی اس عمل کو کتنی نفرت کی نکاح سے دیکھتے ہیں تو اب وہ کہہ رہا ہے کہہ رہی کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا گھر والے اپنے کام میں لگئے میرے دل میں خیال آئے ہاں جس گھر میں میرا پہلا دن ہے سمجھئے کل آپ کے سال کا پہلا دن ہے نیو ائیر کم منایا جاتا ہے کم نہیں منایا جاتا ہے لیکن تقدیر کے حوالے سے کل آپ کا نیو ائیر کل ساری چیزیں طے پا رہیں پھر پورا سال اسی کے اوپر آپ کی زندگی میں مختلف واقعات پیش آئیں گے کہا کہ آج میرا پہلا گھر اور پہلے دن اللہ کے نام پہ صدقہ مانگنے والا خالی یا چلا جائے میں نہ مانا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی باہر کے خانے سے دو روٹیاں اس کو دے کے رخصت کیا حضرت عیسیٰ نے کا بس یہی عمل سبب بنا کہ اللہ نے اس کی ایسی تقدیر بدلی کہ وہ موت جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے موت نہیں چلتی ہے صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ آتی بھی موت کو واپس کر سکتا تو ہمارے جو زندگی کے عام مسئلے بیماریوں کا ایکسیڈنٹ کا بچوں کی تعلیم کا جوب کا ویزے کا یہ سارے مسئلے عام راتوں میں بھی صدقہ ان کو کال دیتا ہے اور نمازِ وحشت کے روایت تو آپ کو یاد ہی کہ مرنے والا قبر میں جائے پہلے اس کے لیے صدقہ دو جب ایک غریب نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اور جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو کہا تو وہ دو رکچ نماز پڑھ لے کہا کہ یہ صدقہ عذابِ قبر کو بھی ٹال دیتا ہے موت کو ٹالنے والا عذابِ قبر کو ٹالنے والا صدقہ کل رات کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں صدقے کی نیت سے جو آپ کے استطاعت میں پانچ درہم سئی یہ وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدلنے والی ہے نمبر دو دعا خود دعا جو آپ پوری رات مانگئیں خود دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ٹلتا نہیں قومِ یونس پر عذاب آیا اور واقس چلا گئے کیوں؟ دعا کی وجہ ساری قوم ایک بار سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہی عذابِ خدا جیسے کوئی نہیں ٹال سکتا دعا میں اتنی طاقت ہے کہ عذابِ خدا تک کو ٹال سکتا ہے تو ہماری زندگی کے یام مصر لیکن دعا میں دو تین باتیں یاد رکھیے گا وہ اسی کے لیے میں نے یہ عنوان آج کی رات کے لیے منتخب کیا ورنہ دعا پہ تو آپ پورے عشر سن چکے دو تین بہت چھوٹی بات نمبر ایک دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے وہ نہ ہو کہ جوج میں دعا شروع تو کر دی مولانا نے جوشن سغیر کے بڑے فضائر پڑے دعا پڑھو سوڑی دیر کے بعد اب آپ ورق پلٹ کے گرنے کتنے باقی بچے زیادہ علم بھی دعا ہو گئے ابھی آج کل تو یہ جو سکرین سکرین پر سلائیڈ اور یہ پریزنٹیشن پاور پوائنٹ اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کتنے سفے رہ گئے لیکن وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دعا مختصر ہو اور پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے اس کا اثر زیادہ اتنی لمبی چوڑی دعا سے ہے کہ جس دعا کے درمیان آدمی کے دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جا دعا میں پوری توجہ اور کنسنٹریشن نادر شاہ دررانی کا واقعہ ہے اگر جاہل مطلق تھا یہ انسان اور کوئی ہمارے کرائیٹیریہ تو نہیں لیکن کبھی کبھی اللہ نے اس کی زبان پر حکمت کی ایسی بات جاری کی کہ بڑے بڑے علماء تک حیران ہو گئے کہ کس طرح اللہ نے اس کی زبان پر ایسے قلبیں جاری ہے ایک نجف اشرف کے گمبت پر قرآن کی کونسی آیت رکھی جائے اسی کا واقعہ ہے اب دیکھیں وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کازمائن پہنچ جاؤں زیارت کے لیے مولا کے حرم میں داخل ہوں پورے چاردہ معصومین میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے لیکن لقب جو عطا ہوا باب حوائج کا وہ ہمارے ساتھوے امام کو عطا ہوا کازمائن کرو ہوا باب الحوائج ہر امام باب الحوائج ہے کیا نجف باب الحوائج نہیں ہے کیا کربلا میں آقا حسین باب الحوائج نہیں کیا مشہد میں میرا آٹوہ امام باب الحوائج نہیں لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ یہ لقب ملا ہے ساتھوے امام کو باب الحوائج روزے میں داخل ہو جب روزے میں جا رہا ایک ایسا منظر اس نے دیکھا جو ہم اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پاس وہ بڑی معلومات ہیں ہم تو مراجع کو چیلنج کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فتوہ دینا کہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں فتوہ کیسے دیتے ہیں بہت احترام ان کا کرنے تو کہتے ہیں کہ اس طرح فتوہ مت دیتے ہیں پہلے سب کی ایک میٹنگ بلائیے اور یہ دیکھئے کہ آپ کے درمیان کیا تائب آ رہا آپ کے فتوے نے ہماری عیدوں کی اندر خرابی پیدا کر دی ہے لیکن ہم کبھی توجہ نہیں دیتے ہم جو مرجع کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے والے اور یہ جاہل مطلق ایک منظر دیکھا ایک دھمچکر آگی کیا دیکھا یہ آپ کو ہر قوم کے مقدس جگہوں پر یہ منظر ملے گا کوئی توجہ نہیں دیتا ایک بار اس نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو دروازے کی جانب سڑک جا رہی ہے جس سے آدمی انٹر ہو روزے میں ایک لائن لگی ہوئی ہے فقیر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں اور فقیروں کا مسئلہ بھی یہی کہ جتنا زیادہ ہینڈی کیپ یا ڈیسیبلڈ یا جسمانی اعتبار سے برا ہوگا اترہ زیادہ کما کھائے گا لیکن جو مسئلہ شادی کا ہے اس کا بالکل لڑک کوئی لڑکی بڑی خوبصورت ہے بہت گوری ہے بہت ہی اچھی ہے اس کو پہلے سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کی تو شادی ایک سے ایک رشتے اس کے آئیں یہ اس کا پلس پوائنٹ فقیر کا تو نہیں یہ فقیر تو اگر اندھا ہوگا لنگڑا ہوگا لولا ہوگا ہاتھ پاک اٹھے ہوئے ہوں گے یہ اس کا پلس پوائنٹ اترہ زیادہ کما کھائے گا چنانچہ سارے فقیر بیٹھیں ایک لائن ایک جگہ پوری بنی ہوئے ہے جس میں سارے اندھے فقیر ہیں اندھا فقیر جو ہے کہ کتنا چھوڑ کے گیا اس نے دیکھ اللہ کے نام پہ مولا کے نام پہ باب الہوائج کے نام پہ لوگوں سے مانگ رہا پرتبہ حیرت زدہ رہ گیا کہا کہ یہ وہ روضہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں کے اپنی حجتیں پوری کروانے ہیں اور تم تو اسی کی دروازے میں صبحوں سے شام بیٹھے ہوئے ہو کیا تم نے ان سے کبھی نہیں مانگا کہ تمہاری آنکھیں تم کو واپس مل جائیں فقیروں نے کہا یہ دعا تم روز مانگتے ہیں نکالی کہا میں جا رہا ہوں زیارت پڑھ کے آ رہا اتنی دیر میں اگر تمہاری آنکھوں کے بینہ ہی نہیں آئے تو سب کی گردنیں اڑا دوں گا نادر شاہی حکم اردو میں ایک محاورہ بھی ہے کہ جو زبان سے نکل گیا سو نکل گیا گیا وہ زیارت کی اور جس مصد کے تحت آیا تھا روزہ دیکھا اور پھر باہر نکلا جیسے ہی باہر نکلا یہ سارے فقیر اس کے پیروں پہ گر پڑھے مرسیپٹیشن رحم کی درخواد کر رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ نادر شاہ تیرانہ کتہ مبارک ہوا ہم چالیس چالیس سال سے دعا مانگ رہے تھے ہماری دعا قبول نہ ہو اور ادھر تو آیا اور ہم نے ایک دعا مانگی اکلمہ میں دعا قبول ہو گئی سب کو بھی نائی مل گئی وہ جاہل مطلق مسکرا کے کہتا ہے یہ بات نہیں آج سے پہلے تم نے اوپری دل سے دعا مانگی تھی آج جو ننگی دلوار تم نے دیکھی ہے نا تو دل کی گہرائی سے دعا مانگی ہے جو دعا دل کی گہرائی سے مانگی جائے فوراں قبول ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ بار بار صفحے پلٹ کے دیکھے جائے کتی دعا رہ گئی ایک مختصر سے دعا یہ پہلا اصول ہے اور بہت اہم اصول مگر اصول نمبر دو پھر دیکھئے اللہ تو ہر جگہ اس کائنات میں ہر جگہ اللہ حتی جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں وہاں پر بھی اللہ کوئی کہتا منافق کے دل میں نہیں ہے کوئی کہتا کافر کے دل میں نہیں ہے کوئی کہتا شراب خانے میں نہیں ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہاں گا لیکن ہر جگہ اللہ اب ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لئے یہ بتایا گیا ہے تو ہر جگہ لیکن جتنا اللہ کے قریب جا کے دعا مانگو گے اتنے جلدی دعا قبول ہر آدمی کا یہی مسئلہ تو آپ کو کسی سے بات کہنا ہے کسی کے پاس کہا کہ میں کل آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں بلکل تنہائی میں کوئی اور نہ ہو یہاں تو درخواست درخواست آپ سے کرنا اب مجمعہ کے درخواست کے مقابلے میں گھر کی تنہائی کی درخواست اللہ سے قریب سے قریب ہوتے جاؤں یہی وجہ ہے کہ عام گھروں کے مقابلے میں مسجد کی دعا زیادہ قبول اللہ کا گھر اور عام مسجدوں کے مقابلے میں خدا کی دعا زیادہ قبول ورنہ وحی اللہ جو خانے خدا میں اے وحی اللہ آپ کے آج کے یہاں کے گھر میں بھی ہے اب سنیے ایک روایت اللہ کے رسول نے مولا کو دیکھا اور کہا کہ یا علی آج میرا دل کیا آتا ہے تمہیں کچھ دوں حدیعت شیعہ آغای مشکینی کی کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا اس کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی آج میں کیا تھا ہوں تمہیں کچھ دوں چھے لاکھ دینار بھی دے سکتا ہوں موجود ہے چھے لاکھ دینار ہمارے ہاں لاکھ ہے آج کے بچے نہیں سمجھیں گے سکس ہنڈیڈ تھاؤزن دینار دینار سونے کا بنا با سکہ درہم سے بھی ٹین ٹائمز اس کی ویلیوز زیادہ ہوتی ہے یا چھے لاکھ میں تمہیں گوز بندوں قرآن زمانے کے اندر کسی بھی آدمی کی مال و دولت کا ایک میار یہ تھا اس کے بعد بھیڑ بکھریاں کتنے چھے لاکھ گوز بندوں یا چھے لاکھ میں تمہیں نصیت کے قلمیں دوں اب جو مجلس کے شروع میں بات آئی تھی رسول اللہ یہ دینار و گوز بند لے کے میں کیا کروں گا اور وہ بھی رسول تھے تو مولا نے اس انداز کا جواب دی اور جب فضہ تھی تو وہاں تو کسی اور انداز کا جواب دیا تھا فضہ وہ جو پتھر کو سونے میں بدل کے لے آئیں شہزادیوں کو پہلے زمانے میں یہ علم سکھایا جاتا تھا جس کو علم کیمیا کہا جاتا تاکہ اگر کبھی حالات بدلیں تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے تو کم از کم غربت نہ کہا مولا میں کتے گھروں میں گئی ہوں لیکن اس گھر کی شرافت نے مجھے مجبور کر دی کہ میں اپنے پاس جو خاص ایک علم ہے وہ استعمال کروں یہ سونا لے لی مولا نے مسکر آگے کہا میں کیا ضرورت کہا مولا آپ کے لیے نہ سہی لیکن حسنین تو کتنے وقت یہ فاقے سے ہیں زینب و کلسوم کے بچیاں چھوٹی چھوٹی چہرے اتر گئے مولا نے کہا بس فضہ ذرا مسلے کو پلٹ دے فضہ نے مسلے کو پلٹا زمین پھٹی سونے کا پورا دریا علی کے مسلے کے نیچے سے بھے رہا ہے فرماتے ہیں کہ فضہ یہ سونے کا ٹکڑا لے کے کیا کرو ہم اگر اشارہ کریں تو اس دنیا کا ذرہ ذرہ سونا بن جائے یہ علی کی غربت نعوذ باللہ مجبوری کی غربت نہیں آئے یہ اختیاری غربت ہے کہ خدا بندہ جس حالت میں تو رکھے گام خوش رہیں اور یہ اختیاری غربت کیوں لی گئے کیوں لی گئے اس کا جواب پرسوں کی مجلس میں آئے گا ویسے مجھے آج اس کا جواب دینا تھا لیکن شب قدر قریب ہونے کی بنیاد پر میں نے سویپ کر لیا مجلسوں جو مجلس مجھے پرسوں پڑھنا تھی وہ آج پڑھنا ہوں جو آج پڑھنا تھی وہ میں انشاءاللہ پرسوں پڑھوں گا یعنی پرسوں والی مجلس اکیس رمضان کے ٹاپک کے سلسل میں ہے یہ اختیاری غربت ہمارے اردو میں ایک محورہ ہے کہ مولانا مجبوری کا نام صبر یا ہمارے آپ کے گھر میں مجبوری کا نام صبر اہلِ بیت کیا اختیار کا نام صبر حسین چاہے تو کربلا کے میدان میں پانی آسکتا ہے نہیں پینگے پانی اگر علی چاہے تو گھر میں کوئی غربت نہیں ہوگی لیکن غربت اختیار کی جائے اہلِ بیت کیا اختیار کا نام صبر ہے یہ علی کی کیفیت ہے وہ زہرہ کا اس لیے واقعہ سن لیجئے کہ پھر دونوں واقعات ایک دوسرے سے ملے ہیں پرسو مجھے ریپیٹ نہ کرنا پڑے سارے مدینہ کی عورتیں بڑی بیچینی سے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئیں ہر ایک کے دل میں تجسس ہے آج خیبر کے مجاہدین آ رہے ہیں اور اتنا بڑا لشکل ہے سب ایک ساتھ تو نہیں آئے نا ابھی آیا کوئی پانچ منٹ کوئی دس منٹ کوئی پندرہ منٹ جو گھر میں آ رہا ہے آج کوئی اتنا سامان اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے بچوں کے لیے کھلونے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے زیور اور کپڑے بھی ہیں اور گھر کے لیے بہترین کھانے لدہ بھندہ چلا رہا جب سے مسلمان مدینہ میں آئیں واقعی واقعی تو دیکھیں پتے ہوئے لباسی تو ہیں کھجور تک نصیب نہ ہوتی تھی آج ہر آدمی لدہ بھندہ اپنے اپنے گھر میں داخل ہو رہا جس گھر میں گھر والا آتا ہے گھر میں خوشی کے نعرے لگتے ہیں بچے خوش ہو جاتے پہلی بار ان کو زندگی میں کھیلنے کے لیے کھلونے ملے بچیاں خوش ہو جاتے پہلی بار ان کو کانوں میں پہننے کے لیے گھوشواریں ملے اور پہ خوش ہو جاتی ہے شادی کے بعد پہلی مرتبہ ان کو دھنکہ لباس نصیب ہوا ہے اچھی اچھے کھان تو اب جو آگے ان کے گھروں کی یالت ہے پھروز کے اندر خواتین انتظار کر رہی ہیں ہمارا وارث بھی آئے گا ہمارا گھر والا بھی آئے گا اور ہر گھر کے اندر یہی کہانی فاطمہ بھی اپنے گھر کے دروازے میں بڑی بیچہنی سے کھڑی شاہدادی کو کون سے زیور کون سے کھلونے کون سے کھانوں کی تلاش ہے بڑی بیچہنی سے کیسے ساری عورتیں اس محلے میں کھڑی میرا مولا آیا بھی تو سب سے آخر میں آیا اور سب سے برس آیا بالکل خالی ہاتھ نہ بچوں کے لیے کوئی چیز ہے نہ زہرہ کے لیے کوئی چیز ہے نہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ادھر علی نے قدم رکھا وہاں تو باقی گھروں میں عورتوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اتنا لدہ پھدہ گھر والا آ رہا یا خالی ہاتھ کہا کیا اب الحسن بابا نے آپ کو کوئی حصہ نہ دیا مالِ غنیمت میں علی کے تفیل تو سب کو ملا ہے علی کو نہ ملے مالِ غنیمت میں حصہ آپ خالی کیوں آ رہے ہیں چند ہی موقع ایسی جب ممبر سلونی کے خطیب کی زبان جڑ کھڑا گئی ممبر سلونی کا خطیب جو کبھی کسی موقع پر رکا نہیں ہے اگر بات ہو گئی کہ عربی میں سب سے زیادہ علیف استعمال ہوتا ہے تو پورا خطبہ اسی وقت دے دیا جس میں اول سے آخر کوئی علیف نہیں اگر بات کی ہو گئی کہ عربی میں کوئی جملہ نہیں کہا جا سکتا بغیر نقطے کے اسی وقت علی نے پورا خطبہ ارشاد فرما دیا جس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے وہ ممبر سلونی کا خطیب ہے سوال کرو تو سوال پورا نہ ہوگا جواب حاضر ہے مگر آج ان موقعوں میں سے ایک موقع رسول کی بیٹی علی کی زوجہ سوال کر رہی آئے بھل حسن ہر گھر میں سامان آیا آج بابا نے آپ کو کچھ نہیں دیا اور علی کا سر جھک گیا جواب دیتے وہ زبان انجر کھڑا رہے لیکن کہا بنت رسول جو ہم لوگ واپس آ رہے تو قبا کی جانب سے آئے قبا آج دو کلومیٹر دور ہے مسجد النبوی سے مدینہ کا اہم ترین محلہ اس وقت مدینہ سے باہر کی ایک بستی کہ جب میں وہاں سے گزرا شہر سے باہر کی ایک چھوٹی سی بستی اسے انگریزی میں سلم ایریا کہتے ہیں وہاں پہ عموماً وہ عورتیں رہتی تھی سے باہر جگی جال کی بچے پڑھ گئی کہ جب میں آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ سارے بچے حسرت سے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہم یتیم ہیں ہمارا بابا مارا گیا اور وہ بیوہ عورتیں اسی طرح سے گھر کے دروازے کی ہوت میں کھڑی بھی یہ منظر دیکھ رہی کہ اسی اسلام کے لیے ہمارے شوہر نے اپنے قربانی دی اور اپنے بچوں کو یتیم کی اور کچھ بھی نہیں یہ منظر مجھ سے نہ دیکھا گیا جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے ان تمام یتیم بچوں میں اور تمام بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا اس وقت میرے پاس اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں فاطمہ شکر کے سشدے میں کہنی شکر اللہ میں پریشان جو تھی باقی عورتیں پریشان تھی ہمارا شوہر اب تک کیوں نہیں آیا کیا کیا لائے گا میں پریشان تھی کہیں یہ درہم و دینار میرے گھر میں داخل نہ ہو جائے فاطمہ پریشان ہے جب نہ آیا تو شکر کا سشدہ کیا آج مدینہ کے ہر گھر میں سب نے پیٹ بھر کے کھایا صرف ایک ہی گھر میں آج بھی بچے پاقے سے سوئے اور وہ ابو الحسن علی کا گھر تھا صرف علی کے بچے تھے جو آج بھی پاقے سے سو رہے چاہے سارے مدینہ کے بچے ان کے طفیل میں آج بہترین کھانے کھا رہے تو یہ اختیار والی غربہ تھا مگر سوال یہ کہ کیوں ہے یہ اختیار کیوں کیا گیا اس کا جواب پر سو آئے گا اور وہ ایک بہت اہم موضوع ہے لیکن آج چھوڑ دیجئے آج صرف اتنی سی بات کہ اب رسول نے کہا علی تمہیں کیا چاہیے دینار چھے لاغ یعنی سونا چھے لاغ گوسون چھے سو نہیں چھے آزار نہیں چھے لاغ اور یہ چھے لاغ نصیحت کے کلمات مولا نے کہا دینار اور گوسون علی لے کے کیا کرے گا یہاں تو جو آقا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں آپ مجھے نصیحت کے کلمیں ارشاد فرمائیں حجر میرا سوال یہ کہ دینار اور درہم اور گوسون کی تو پھر بھی علی کے گھر میں کوئی کھپت ہے بہرحال معصوم ہیں لیکن کھانا پکتا ہے کپڑے خریدے جاتے ہیں نصیحت کے کلمات کی کیا یہاں پہ کیا ضرورت ہے کون سی چیز یہاں پہ کم ہے کہ نصیحت کی جائے علی نے یہ اختیار کیوں کیا شاید ہمارے اور آپ کے لئے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا آئے علی چھے لاک نصیحت کی باتیں ہیں تو کیا بتاؤ یہ ساری چھے لاک باتیں چھے چیزوں میں آگئے اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لئے ہے علی چھے لاک کیا چھے کلول کیا کتنی ہی باتیں علی بھولی نہیں سکتے ہم اور آپ چھے لاک بتائی جائیں گی تو چھے بھی آج نہیں رہیں گی تو کہا کہ چھے بات تم نے دینار کو چھوڑ کے اور گوسمان کو چھوڑ کے مانگا ہے تو چھے نصیحت کی باتیں اس پر عمل کر لو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب علی تو ہی کامیاب دنیا بھی علی کے ٹھوکروں میں آخرت کا مالک بھی علی ہے یہ پھر ہمارے اور آپ کے لئے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی چھے باتیں ہیں جو چھے لاک دینار سے زیادہ قیمتی ہیں کہا کہ پہلی بات اب یہ پوری ایک مجلس ہے لیکن میں تو اس کے اب میں بھی کیا کر رہا رسول اللہ وہ والی بات جسے آج کا موضوع بنا رہا ہوں وہ آخر میں بیان کی پہلے بیان کر دیں اچھا پہلی بات تیسری بات اور چھٹی بات تیرو شب قدر سے بہت گہرا تعلق رکھتی کہا پہلی بات یہ کہ جب تم دیکھو اور رمضان میں ہم اور آپ روز دیکھتے ہیں جب تم دیکھو اور پوری توجہ واجبات پہ دینا پورا ماہ مبارکی اسریس کا نام اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا برنہ دعا ابتداء سننے والے اور وہ رمضان کی مختصر دعائیں پڑھنے والے اور دعا اللہم ادخل علا حل القبور السرور کی تلاوت کرنے والے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان دعاوں کی اہمیت کم کر رہا یا مزاں کھڑا رہا لیکن ہے بہت حال بہت قابل توجہ مسئلہ جب دنیا مستحبات پہ دھڑکے جا رہی کسی کو مفاتی چاہیے اور کسی کو مجموعہ چاہیے اور کسی کو وضائف لبرار چاہیے توضیح اور مسائل شاید کسی کو نہیں چاہیے فرق کیا ہے ان کتابوں میں توضیح میں توضیح واجبات ہے وہ چیزیں مستحبات ان کا مزاق نہیں اڑا رہا لیکن بتائیے رہا کہ پیغمبر نے کہا مستحبات کی طرف جا رہے ہیں تو واجبات میں وضاحت بھی نہیں کرنا چاہا تھا پھر بھی اتنے جملے پھسل گیا گیا آپ آرائے علی جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا بنانے میں لگیں تو تم آخرت بنانے میں لگ جانا مولانا ہم نے بہت اچھا مکان بنایا جل کو چاہتا ہے کہ پوچھیں کہ جنت میں بنایا کی نہیں بنایا یہاں تو بنا لیا آپ نے مولانا ہماری گاڑی دیکھتے کتنی شاندار گاڑی جنت کی گاڑی بھی آپ نے لی ہے کہ نہیں لی ہے اب یہ پیغمبر مہترین زیور میں خرید کے لائے ہوں ہم سے تو لوگ بہت کہتے ہیں کیونکہ میں اتنے فاق سے اتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں اور کہیں سے ایک حدیث ہمارے آگئی ہے کہ مدینہ سے سونا خریدنا بہت سنت ہے اگر کوئی سونا خریدے بغیر آ جائے تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا ہوں اب یہ حدیث ہے دیکھیں مولانا ہم نے کتب ہی تھی ایک سیٹھ خریدا کچھ لوگ ذرا ڈر بھی جاتے ہیں کہ مولانا کو پتا چل گیا مولانا کی تو ایک مجلس کا ٹاپیس بن گیا بتاتے بھی نہیں پھر بتاتے ہیں مسجد شجرہ پہ احرام پہننے جا رہے مسجد کے اندر سامان لے جانے کی اجازت نہیں ارے مولانا یہ تو بیک روک لیا گیا اب ہم کیا کرے کچھ نہیں کرے کیا اس میں کپڑے ہوں گے پھٹے پرانے ایک پرانی چپل جوتی ہوگی باہر رکھ دیں نہیں مولانا اب تو بتانے ہی پڑے گا اس میں یہ نہیں ہے بہت خریمتی شاہ مثلا بھئی یہ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن جنت کے زیور کے بھی فکر کل کے نہیں یہ سارے جملے میرے نہیں ہیں یہ معصومین کے ہیں وقت نہیں ہے کہ میں حدیثیں پڑھوں مثلا چھوٹی سی حدیث مولانا یہ حدیث ہے آخر ہم جوان ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے سونے کی انگوٹی پہنے تو حرام کی ہے اسلام امام نے کہا سونے کی انگوٹی اس لئے حرام کی گئی تاکہ جنت تمہیں سونے کی انگوٹی پڑھائی جائے اگر وہاں سونے کی انگوٹی پہننا ہے تو یہاں کی انگوٹی چھوڑنا پڑے گی اور یہاں پہننا ہے تو وہاں بھی انگوٹی سے محروم رہنا ہوگا دیکھیں زیور دیکھیں لباس بلکہ ماہ رمضان میں میں کیا جہاد دلاؤں ماہ رمضان کی دعاوں میں یہ ہے خداوندہ ایسا لباس ہو اور ایسی خضا ہو اے علی یا رسول کی دوسری نصیت تیسری نصیت پھر شب قدر جب تم یہ دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کر رہے ہیں تو تم کسرت عمل کی جانب نہ جاؤ عمل کی نیت اور خلود کی جانب جاؤ یعنی عمل کی کوانٹیٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں عمل کی کوالٹی کو بڑھانا عمل کی کوالٹی بہترین ہو تو ساری رات عبادت کرنے والے سے وہ افضل ہو جائے گا جو ساری رات دستر پہ اتنی آرام سے سویا کہ بار بار کہا کہ علی کو زندگی میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسے نید آئی نہ اس کے بعد کبھی ایسے نید آئی اگر اخلاص عمل ہو اخلاص نیت ہو تو اس کا سونہ ہزاروں کی عبادت پہ افضل ہے اب یہ حدیث بھی بہت تفصیل طلاب وقت نہیں آرائے علی چوتھی چیز یہ بلکہ پانچویں اور چھتی چیز بھی شب قدر ہی ہے چوتھی چیز جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کی چیزوں کو زیب و زینت دے رہے ہیں یہاں الگ بات دنیا بنانا علاقے چلیں بھئی ٹھیک ہے مکان آپ کی ضرورت ہے آپ نے بنا لی خالی ایک ڈرائنگ روم کو سجانے میں لوگ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ ایک غریب بیوہ سیدانی کے سال بھر یا زندگی بھر کا خرجہ آپ کے سو فسٹ سے زیادہ ہو جائے سے کم ہوتا خالی اپنے بچے کی سالگیرہ میں لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ دس غریب سیدانیوں کی یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے کہ چلیں آپ نے کہا گاڑی ہماری ضرورت ہے گھر ہماری ضرورت پھر اس کو سجانے میں لگے تم آخرت کی چیزوں کو سجانا میری زبان رک نہیں رہی اور میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں بات بہت لمبی ہو رہی یہاں مولا کی پھر مہدیس آگئے جو مجھے آج پڑھنا تھی لیکن وہی آج کی مجلسوں پرسوں چلی گئے اے جابر کس چیز میں یہ آدمی ہے کرتا پھر مولا نے سات اہم ترین چیزیں بتائیں گو کل آئی آخری آخری بات کل سے مطلب پرسوں آخری دو چیز اور کہا کہ آئے علی ایک ایک لاکھ دینار کی ایک نصیت چھے لاکھ دینار یعنی ایک ایک لاکھ دینار کی ایک نصیت آئے علی پانچمہ بات یہ کل کی شب قدر کا اہم ترین عمل ہے یہ کل کا اہم ترین عمل یہ ہے جو اب رسول بتا رہے جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور دوسروں کے عیب نکالنے میں لگے ہوئے اس وقت بیٹھ کے اپنے عیب خود ڈھونڈنا اور اپنے عیب خود نکالنا بدن میں کاتے لگ جائے تو آدمی کاتے نکالتا ہے نا یہاں تو آپ اکثر دیکھیں کہ اگر دو آدمی کہیں جا رہے ہیں کاتو جا جھاری دونوں میں کاتے چھوے تو یہ اس کی مدد نہیں کرے گا پہلے ہی اپنے کاتے نکالے گا وہ اپنے کاتے نکالے گا کہا کہ جب تم دیکھو لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں تم بیٹھ اب یہ بھی جملہ بتا رہا ہے کہ علی کے لیے حدیث نہیں آئے علی کے ذریعے سے علی کے چانے والوں کے لیے ہے کل کی رات اس بات کا نام کہ پورا سال آپ کو اللہ سے جو مانگنا اس سے پہلے دیکھیں پورا سال آپ نے اللہ کی کیا کیا مخالفت کی توبہ کا موقع ہے کل دو بہت اہم دعا ہیں دعا مکارم الاخلاق اور دعا توبہ کل کی یہ دو بہت اہم دعا ہیں نا آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں وہ فر 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 پڑھنے کی دعایں نہیں آئیں دعا مکارم الاخلاق میں دیکھئے کہ کیا کیا کاتے ہمارے اندر لگے ہوئے ان کو نکالے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتے آپ ایک ایک جملہ آتا ہے اپنا جائزہ لیجئے مجھ میں یہ ہے کہ نہیں کتنی ساری باتیں دعا مکارم الاخلاق پر ایک اشرت و آرام سے پڑھا جا سکتا ہے خالی ایک مجلس بھی اگر ہوتی تمہیں کچھ سمجھو دیا تھا لیکن کل دیکھئے گا اس کے ترجمے تقبر کا اس میں بھی تذکرہ اجب کا اس میں بھی تذکرہ حسد کا اس میں بھی تذکرہ کل کی رات اس بات کا نام کہ اپنے بدن میں اپنی روح میں بیوز کاتے نکالی اور دعای توبہ کیجئے تاکہ پھر وہ مانک ہو جائیں پھر آئندہ سال پچھنا سال کا اپنا جائزہ لیجئے آئندہ سال کے لیے اللہ سے مانگئے رک رہا ہوں میں کیونکہ ابھی تیسری بات باقی لیکن چھٹی چیز یہ اصل میں تو یہ پڑھنا تھا آئی علی چھے لاکھ دینار جائیے یا یہ بات چاہیے آئی علی چھے لاکھ گسون جائیے یا یہ بات چاہیے کم نہیں اللہ کے رسول چھے باتیں بتائی چھٹی بات جب تم یہ دیکھو کہ لوگ معاشرے کے بڑے لوگوں سے قریب ہو رہے ہیں تو تم ان کو چھوڑ کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا جتنا اللہ سے قریب ہو سکتے ہو اب اللہ سے کیسے قریب ہوں یہاں پہ حضرت موسیٰ کی ایک تفصیلی حدیث کا صرف ایک جملہ جو علامہ مجلسی نے بیہر میں نقل کی حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں تیرے انتہائی قربت چاہتا ہوں کہا شب قدر کی دو رکعت نماز پڑھاتا جو شب قدر میں یہ نماز پڑھتا ہے ہم اس سے انتہائی قریب ہو جاتا دیکھیں ویسے تو ہر نماز کی خصوصیت ہے صلاح تو مراج المومن ہر نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے لیکن وہ جو عمال شب قدر میں دو رکعت نماز ہے کہ راوی نے پھر پوچھا تھا امام سے کہ مولا یہ موسیٰ کی کونسی نماز تھی وہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ جب مولا نے ایک بار جناب خضر کے فضائل بتا ہے مگر ساتھ میں یہ کہا خضر کو یہ بلند مرتبہ ایک دعا کے پڑھنے سے ملا تو کمیل نے پوچھ لیا تھا نا کہ مولا وہ کونسی دعا تو مولا نے وہ دعا تعلیم کی جو دعا ایک کو مل کے نام سے تو ادھر جب امام نے کہا کہ موسیٰ نے کہا قریب ہونا چاہتا اے خدا تُس سے سب سے قریب کون ہوتا کہا جو شب قدر میں دو رکعت نماز پڑھتا امام اصل میں بتا یہ رہے تھے کہ جیسے قرآن نے کہا اللہ نے روزے بھی ہر امت پر فرض کیا ہے اسی طرح اللہ نے شب قدر بھی ہر امت کو عطا کی بیان یہ کر رہے تھے شب قدر بھی ہر امت پر آئی ہے جیسے روزیں آئیں اس میں ہی حدیث آگئے کہ جب موسیٰ نے کہا تیری قربت چاہتا ہوں کہا شب قدر میں دو رکعت نماز اب موسیٰ اور اللہ تو جانتے ہیں نا ہماراں تو نہیں جانتے ہیں راوی نے فوراں کہا مولا یہ کونسی نماز تھی جس کو پڑھنے سے آدمی اللہ امام نے فرمائے دو رکعت نماز جس میں ہر رکعت کے بعد سات بار قلوب اللہ بھی ہے اور آخر نماز میں توبہ بھی استقفراللہ واتوب ویلہ تو یہ نماز وہ ہے جو آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی اب قریب کرنے کا ہونے کا فائدہ کیا قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مانگنا ہے گویا اب یہ توحین پروردکار نہ ہو جائے میں اللہ سے معافی مانگ دوں گویا آپ اللہ کے اسٹے قریب ہیں کہ اللہ کے کانوں کے پاس آپ کا موہ خدا مندائی ہے خدا مندائی ہے یہ اللہ کی ہے اللہ نے خود کہا وہ اللہ اتنا دور ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور اتنا قریب ہے کہ تمہاری کانہ بھوسی کو بھی سن لیتا ہے تو اب اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ کوئی اللہ کے کان میں مو رکے ہر بات کہہ رہے میرے بچے آپ تو بڑے ہوگئے جب چھوٹے جسر ایسا ہوتا کوئی بچہ ایسی چیز مانگنا چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے بھائی بہنوں کو پتہ نہ چاہ رہا ہے میرے کوئی قریب آتا ہے کان کے مو رکے کھے طرف پاپا یہ لے کے آئیے گا وہ والی چیز جو تھی نا وہ ہم بھی بڑی خوشی سے لاتے تھے جب آپ کو اللہ کے اتنا قریب ہونا تو وہ دو رکعت نماز جو شب قدر کی آپ ایسے ہی پڑھتے ہوں گے ساری زندگی سب نے پڑھی ہوگی یہ اناؤسمنٹ ہو جاتا ہے آپ گھر سے پڑھ کے آتے ہوں گے یہ سمجھ کے پڑھیں اور اسی لئے عمال شب قدر کے آغاز میں وہ نماز ہے ابھی آپ کو سب کچھ مانگنا پہلے قریب تو ہو جائے نا اللہ کے اتنے قریب ہو جائے اب آپ مانگی جو آپ کو مانگنا ہے یہ دعا کی طاقت بھی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے قوم یونس کا عذاب مگر پھر وہ دعا آپ جتنا قریب سے قریب ہو کے مانگی ابھی باتیں بہت مگر تیسری اور آخری چیز تین چیزیں میں نے کہیں جنا آپ کی تقدیر بدلیں گے اب اگر یہ تیسری چیز میں پرسو بتاؤں اور کل کی رات گزر چکی ہوگی تو دعا کا کچھ بیان اگر رہ بھی جائے تب بھی ایک اوورال دعا کے حوالے سے کچھ اصول آپ کے سامنے آگئے نادر شاہ کا واقعہ دل کی گہرائی سے دعا پیغمبر کی حدیث چھوٹی دعا ہو لیکن توجہ سے مانگو اور حضرت موسیٰ کو یہ فرمان کہ تہلے مجھ سے انتہائی قریب ہو جاؤ جتنے قریب ہوگے اتہ ہی چیز مانگنے اور ملنے میں آسانی ہوگی اور اب آئیے تیسری اور آخری چیز یہ بہت اہم یہ بھی بہت اہم جو تیسری چیز تقدیر کو بدل دیتی کیونکہ آج ذکر آ گیا تھا باب الحوائج کا وہ واقعہ باب الحوائج کی روزے کا یہ روایت باب الحوائج کی ہے کہ باب الحوائج امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ارشاد فرمائے بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ ہے شب قدر میں خاصیات کرنا اور کسی خاص وجہ سے میں اس کو اس وقت پڑھ رہا ہوں بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ میں بہت جلدی جلدی چھلانگے لگاتا ہوا نتیجے پر آپ کو پہنچاتا ہوں ایک نوجوان شادی شدہ اور ایک خاص اللہ نے اس کو ایک نعمت یہ بھی دی کہ جتنا وہ نیک و دیدار اتنی اس کی بیوی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا شوہر بہت اچھا ہوتا ہے تو بیوی بڑی خدرناک ہو جاتی ہے بیوی بڑی نیک ہوتی ہے تو شوہر بڑا خونخار ہو جاتا لیکن اللہ نے ایک بہت اچھا میچ بنایا غربت بہت زیادہ محنت بھی پوری کر رہا ہے دعا بھی پوری مانگ رہا ہے ایسا بھی نہیں کہ محنت میں کم ہی ہے محنت پوری ایسا بھی نہیں کہ دعا نہ مانگتا دعا بھی پوری نہیں اور واقعے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مگر جو دعا کا ایک اصول امام نے بتایا فقیر کی طرح دعا مانگو دروازے کو کھٹ کٹاؤ کھٹ کٹاؤ کھٹ کٹاؤ کھٹ کٹاؤ کھٹ کٹاؤ کبھی نہ کبھی گھر والا دروازہ کھولی دے گا مانگتا رہا دعا مانگتا رہا مانگتا رہا اور غربت اور پریشانی مانگتا رہا ایک رات خواب میں فرشتہ آیا بہت مختصر کر رہا ہوں اور کہا کہ اگرچہ اللہ نے تری تقدیر میں یہ لکھا تھا تقدیر بدلی جا رہی کون سی چیز تقدیر بدل دی کل رات آپ کو بہت ضرورت ہے ایسی چیزوں کی تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ مرتے دم تک تیرے حالات بہتر نہیں ہوں گے مگر اتنی دعا تونے مانگی کہ اللہ نے تیری زندگی کے آدھے اس سے تقدیر بدل دی اما یہ جملہ میں خود اپنی طرف سے کہتا ہوں بہت حدیث پڑھی یہ مثلا اس کی زندگی میں ابھی تیس سال باقی تو کہا پندرہ سال اللہ نے تمہارے لئے غربت کو ختم کر دیا اور سارے عیش و آرام کون سے پندرہ سال چاہیے چوائیس اور اختیار تیرہ کہا لیکن چونکہ یہ مسئلہ خالی میرا نہیں ہے میری بیوی بھی میرے ساتھ مشورہ کرنا کہا ٹھیک کل پھر میں آؤں گا اور تم سے پوچھوں گا اب یہ والا مشورہ ایسا ہے کہ بلکل بیوی سے لیا جائے ہم نے کہا دھاری رکھیں کہا مولانا بلکل دھاری پہ اتمنان آگے تو رکھیں گے نہیں پہلے بیوی سے پوچھنا مولانا اکثر یہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ صحیح ہے کیونکہ شاہرہ بیوی جو ہیں گھر کے خرچے میں بہت آخر دن بھر غور کیا کہ پہلے پندرہ سال ابھی جوان ہے غربت گزارہ کر لیں گے بڑھاتے میں غربت مشکل ہوتی ہے اس میں پیسے لے لیتے ہیں کبھی یہ ہے کہ بہرحال پیسے کا تو مزہ جوانی میں پوڑے ہو کے پیسہ آیا بھی تو کس کام کا ہے نہ کچھ کھا سکتے ہیں یہ چیز نہیں کھانا نہ کچھ پہن سکتے ہیں نہ کئی گھومنے جا سکتے ہیں دو قدم چلتے ہیں تو سانس بھولنے لگتی ہے ہم کہا جائیں گے ہمالیہ دیکھنے اور کیٹو دیکھنے اور کچھویر دیکھنے تو بڑھاتے کے اندر کیا مزہ مزہ تو جوانی ایک فیدرہ کر لیا رات ہو گئی فرشتہ آیا کیا جائیے کہ پہلے دولت والے سال جائیے پھر غربت گزارہ اگلے دن سے بہرحال اللہ نے چھپر بھار کے دیا بچے تو سمجھیں بھی نہیں کہ چھپر کیسے بھٹتا ہے لیکن چھپر بھار کے دیا جس چیز میں ہاتھ ڈالے مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بجھے دولت آنے لگی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ اتنی خرابیاں لے کے آتی کہ جو آدمی پہلے سے بھی ارادہ کر کے پیدا ہے نہیں نہیں میں دولت والا بنوں گا میں تکبر نہیں اختیار کروں میں مغرور نہیں بنوں گا وہ پرانے دولت والے سے زیادہ متکبر بنتا خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اب وقت نہیں رہا میرے پاس حمد طاقت طاقہ بنا ہی بہت ہے آپ کا جوج بھی بہت ہے لیکن وقت بھی ہم کو خیال کرنا ہے آخری آخری جملے اب جو دولت اگلے دن سے آنے لگ بیوی نے کہا دیکھو ہم نے غربت دیکھی ہمیں پتا ہے باقع کتنی بوری چیز اللہ اتنا ہم کو دے رہا ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں کیوں نہ تخصیم کر شوہر نے بھی کہا بلکل ٹھیک ہے بسم اللہ اب یہ خرج کر رہا ہے لیکن چونکہ وعدہ تھا پندرہ سال غربت نہیں آئی جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ پڑھ کے مل رہا ہی تو ویسے ہی اللہ کا وعدہ کہ تین خرجیں ایسے ہیں کہ جو کرے گا آخرت کاجر اپنی جگہ دنیا میں بھی غریب لیکن وعدہ کے پورے تھے پندرہ سال فرشتہ نے کہا تھا پندرہ سال ہو گئے شوہر اور بیوی نے کہا بس آج سے ہمارے عشق دن ختم ہوئے کوئی پرانی تخدیر آ رہی رات کو فرشتہ آیا جیسے ہی شوہر نے دیکھا کہا مجھے پتا تو کیوں آ رہا ہے اور میں تیار بھی ہوں اس کے لیے مسکر آکے کہا پھلے بھات تو پوری ہو جانے دو میں اس لیے نہیں آ رہا میں اس لیے آ رہا ہوں تخدیر کیوں بدلی گئی کہا یہ دعا کی وجہ سے نہیں بدلی گئی یہ تمہاری سنیکی کی وجہ سے بدلی گئی کہ جو تم نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے اس نیکی میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ بھی تخدیر بدل جاتی ہے تو اصل جملہ اب اس کے بعد سنیے اور آج کے بعد خواہ دو اصل جملہ اس کے بعد رشتہ داروں کا اور کوئی حق ادا کریں کہ نہ کریں ایک بات یاد رکھئے گا اللہ سے جب کوئی دعا مانگے اللہ کہتا کہ یہی چیز اگر تمہارے پاس ہے کہ تم دوسروں کو دو گئے جب مجھ سے مانگ رہے میں تھوڑی سی اس کی مثال دے چکا ہوں اور آج اب اب اتنی ہمت نہیں ہے وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی اور مثالیں دوں لیکن ایک بات آپ نے کہا خدا بندہ مجھے دولت چاہیے کہ لیکن اگر تمہارے پاس دولت آئی دوسرا کوئی مانگنے آئے کہ دو گئے کی نہیں دو گئے یہ اللہ کا ایک اصول ہے جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی اللہ تمہارے ساتھ کرے یہ رابی نے پوچھا بھی مولا قیامت بڑا سختی کا دن ہے کہ بڑا نرمی کا دن ہے کہا یہ تمہارے اوپر ڈپینڈ ہے اگر دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ رویہ رکھا کہا قیامت میں اللہ بھی سخت ہوگا اور اگر دنیا میں تم لوگوں سے بہت نرم رہے ہو تو اللہ بھی قیامت کے دن تم سے نرم رہے ہو اللہ کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سختی کے سب کے ساتھ نرمی اسی لئے وہ جبار و قہار بھی ہے وہی ارحم الراحمین بھی ہے جیسے تم بنے ویسے اللہ قیامت میں تمہارے لئے بنے گا اب اس کی حدیثیں بہت ایک وقت نہیں آخری جملے سب سے پہلی چیز دولت تو بات کی چیز ہم کل سب سے زیادہ اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے بھئی نماز شب قدر کے بعد ستر مرتبہ کیا ہے استغفراللہ واتوبہ علی عملِ قرآن میں کیا ہے توبہ دعاِ توبہ میں کیا ہے توبہ سب سے زیادہ ہم اللہ سے کہتے ہیں خدا مندہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف کر تو اللہ پلٹ کے کہتا ہے اور جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی جرم کیا ہے تم ان کو معاف کر رہے تھے نہیں کر رہے کل دعاِ توبہ اور دعاِ استغفراللہ سے پہلے ہر مومن اور مومنہ اپنی اپنی جگہ دل کی گہرائی سے ان کو معاف کرے پھر دعا شروع کرے جو واقع ہمارے مجرم ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی نے کوئی اسی غلطی کی نہیں ویسے ہی اس سے ناراض ہے نہیں واقع غلطی کی کسی رشتہ دار نے آپ کا حق مارا کسی دوست نے آپ پر ظلم کیا کسی چاہنے والے نے آپ کو نقصان پہنچایا لیکن پہلے آپ ان کو معاف کرے تب اللہ صحیح کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ آئے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سے معافی مانگنے آ رہے ہیں اور جو دوسرے تمہارے ہیں ان میں سے کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو کل بھائی بھائی کے جھگڑے کو ختم کر کے عمال شب قدر کرے کل والدین اور اولاد اپنی ناراضگیاں بھولنے کے بعد عمال شب قدر کرے کل ساس اور بہو اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے بعد پھر عمال شب قدر کرے کل شوہر اور بیوی کے اختلافات ختم ہو جائے خدا نہ کرے اگر کسی گھر کی یہ کہتی ہے پھر عمال شب قدر کرے تو یہ نیکی وہ ہے جو آپ کی تخدیر بدل دیتی ہے ورنہ جو اللہ سے مانگتے رہیں دل میں کسی مومن کے خلاف کینہ ہے دل میں کسی کے خلاف بغض ہے دل میں کسی کے خلاف عداوت ہے نہیں نہیں کینہ اور بغض نہیں ہے واقعا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا لیکن پھر بھی اس سے معاف کر دیں پھر عمال شب قدر آپ دیکھیں کیسا آپ کے آئندہ پورے سال میں خیر اور خوبی لے کے آتے پوری آپ کی تخدیر کل رات کو بدلی جا رہے صدقے کی اہمیت اپنی جگہ دعا کی طاقت اپنی جگہ لیکن یہ آخری چیز جو میں نے بیان کی اس کو عام طور پر لوگ بھلا دیتے ہیں اللہ سے ہر چیز کی معافی مانگتے ہیں خود کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں پھر آپ بولائیے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ دیر لگتی آجا دیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھئے گا ختم میری بات وہ یہ ہے کہ وہ اللہ دیر جو کرتا ہے نا وہ بھی ہر آدمی کا اپنا حوصلہ دے کے یہ آدمی بیچارہ بہت کم اس میں طاقت ہے زیادہ بھرداشت نہیں کر رہے گا اس کو دو گھنٹے کی دیر دو گھنٹے کے بعد یہ آدمی زیادہ بھرداشت کرنے والا ہے سبر کرنے والا ہے اس کا امتحان چار گھنٹے کا ہو پھر دعا قبول ہو جیسا ہر ایک کے اندر ہمت اور طاقت ہے دیکھیں میں جملہ بنا بھی نہیں پا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ یہ دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے چنانچہ میدانِ کربلا میں پہنچنے سے لے بھائی کا کٹا سر نو کے نیزہ پر بلند ہونے تک زینب نے ہر بار دعا کی اور ہر بار اپنے بابا مشکل کشا کو بلایا یہ روایت شامِ غریبہ میں پڑھی جاتی اور اس کا آخری جملہ میں نے کتاب میں تو نہیں دیکھا اپنے استاذ سے سنا پوری روایت میں موقع نہیں ملے گا درمیان میں تفصیلات کا لیکن کل راج و مسائب پہنچے اس کو اور آج راج تقریر کا عنوان تھا کل کے مسائب اور آج کی تقریر کو ملا کے بعد ختم کر رہا اکیس رمضان کو آدھی رات پہ زینب نے اپنے بابا کو خدا حافظ کہ دی کیا پھر بابا سے زینب کی کبھی ملاقات ہوئی کیا ایک بار جو نجب کے کوپے کے گھر سے علی کا جنازہ نکلا پھر بیٹی نے کبھی باپ سے ہم نے سامنے بیٹھ کے ملاقات کی ہاں کی کربلا میں شام غریبہ اور کون زینب یہ دو محرم سے لے کے شام غریبہ تک اپنے بابا کو بلاتی رہی وہ زینب تھی اتنی سابرہ چنانکہ دعا ان کی بھی فوراں قبول ہوئی نتیجہ آنے میں اللہ نے اتنا وقت لیا کہ تین دن پیاس ہوئی بچے تڑپتے رہے زینب کی دعا جاری ہے اور پھر تو وہ وقت آ گیا کبھی ابباس کے بازو قلم ہو رہا ہے زینب کی دعا جاری ہے کبھی اکبر کے کلیجے میں برچی لگ رہی زینب کی دعا جاری ہے کبھی ازغر کا ننہ گلہ چھجرہ دعا جاری ہے کبھی ایک بہن تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے قتلگاہ پہ یہ منظر دیکھ رہی کہ میرا امہ جایا ذلجنا سے زمین ایک کربلا پہ گرا ہے شبر ملون حسین کے سینے پہ سوار ہے قاتل کا خنجر چل رہا دعا جاری ہے زینب نے پھر یہ منظر بھی دیکھا خیمے جلے چادر چھنی سجاد کے نیچے سے بستر چھینہ گیا سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے بی بیوں کو کوڑے کھانا پڑے بچوں کے تماثے لگے زینب کی دعا جاری رہی اب تک دعا کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا مگر زینب کی دعا جاری رہی یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ میدان کربلا میں زینب نہ رہی میدان کربلا میں زینب ایک طرح ختم ہو گئی وہ وقت آ گیا اب زینب زینب نہ رہی اب زینب کبھی عباس بنی اب زینب کبھی اکبر بنی اب زینب کبھی حسین بنی ایک بار دیکھا رات کا اندھیرہ ہے خیمیں جل چکے ہیں بی بیاں اسی ریٹی پر بیٹھی ہیں بچے تماثے کھا کے سہنے ہوئے پریشان ہیں بس ایک بار علی کی بیٹی اور عباس کی بہن علی اور عباس بن کے سامنے آئیں بچوں گھبراؤ نہیں بی بیوں پریشان نہ ہو اگر کوئی اور نہ رہا ابھی زینب زندہ ہے تم آرام کرو تمہاری پھپی تمہارا پہرہ دے گی اور ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھائی علی کی پچپن سال کی اس بوڑھی بیٹی نے ضعیف بیٹی نے لٹے ہوئے گھر کا پہرہ دینا شروع کیا ساری رات پہرہ دیتی رہی البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ علی نے اس کے لیے تو زینب کو بچپنے سے تیار کیا تھا زینب کے بچپنے میں زینب کو لے کر مقام کے زینب میں اتنا ٹہلا کرتے تھے کہ چار سال کی زینب چھ سال کی زینب گھٹنے دکھنے گھٹنے دکھنے لکھئے تھے بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں زینب ایک وقت آئے گا جب کوئی نہ ہوگا یہ آج بھی مجھ اس رات کام آئے گی اور وہ رات آگئی اب زینب کا دل بھی بھرا بچی اگر پریشان ہیں سیدانی اگر غمگین ہیں ان سب سے سیادہ تو زینب کے قلیجے پر ہیں مگر زینب کس سے فریاد کرے اگر زینب کوئی ایسا جملہ کہتی ہے بچی اور پریشان ہو جائیں گے بس زینب گھبرا رہی ہے ہائے میرا بابا ہوتا ہائے میری ماں ہوتی زینب کس طرح فریاد کرتی آخری رات کو ایک بار دیکھا راہِ کوپا نجف سے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے چہرے پہ نقاب پڑھی ہوئی ہے زینب کا کام ہے قابلے کے حفاظت زینب کا فریضہ ہے بچوں کے حفاظت بس ایک بار جلال کی علم میں زینب آگے بڑھی آواز دی آئے آنے والے شاید تو کوئی مسافر ہے اور یہ تیرا راستہ ہے میں نبی کی بیٹی تُس سے درخواست کرتی راستہ بدل لے تجھے ذرا زحمت ہوگی لیکن میرے بچے ایک بار اگر ان کی آنکھ کھل گئی دوبارہ نہیں سوئیں گے آنے والے نے سنا آگے بڑھا زینب بھی در سے آگے بڑھ رہی کہا اچھا میں سمجھ گئی تجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہاں مالو اسباب لوٹا جا رہا میں علی کی بیٹی تُس سے وعدہ کرتی ہوں دن کی روشنی میں آنا جو تیرا دل چاہے لے کے چلے جانا آنے والے نے سنا رکا پھر بھی نہیں ادھر سے زینب بھی آگے بڑھ رہی بہت قریب پہنچ گئے ایک بار آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ زینب نے ہاتھ ڈالا آئے آنے والے میں نے نبی کی بیٹی بن کے تُس سے درخواست ہی میں نے علی کی بیٹی بن کے تُس سے وعدہ کیا تُو نے میری کوئی بات نہ سنی شاید تُو مجھے اکیلی اور ضعیف عورت سمجھ رہا اکیلی ہوں ضعیفہ ہوں مگر اب باس جری کی بہن ہوں اب باس جری کی بہن ہوں تُجھ آگے نہ جانے دوں گی پہلے بتا تُو ہے کون یہ سوال پہلی بار کیا تھا زینب یہ بتا تُو ہے کون بس اتنا سننا تھا آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی اکیس رمضان کو کوپڑے کے جس دھر سے زینب نے جس بابا کو الویدہ کہا ہے آج شامِ غریبہ زینب نے دیکھا میرا بابا میرے سامنے ہے بس آخری جملہ میں نے سنا زینب نے باپ کے قدموں سے لپٹ کے فریاد کی لیکن اس سے پہلے میرے استاد پڑھتے تھے زینب نے باپ کو دیکھا گھبرا کے بیچے ہٹی بی بیوں کے درمیان آکے بیٹھ گئیں اور ایسا لگا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں کچھ تلاش کر رہی ہیں بی بیوں نے کہا شہدادی سعیدانیوں نے پوچھا شہدادی یہ کون آیا ہے کہا بی بیوں میرا بابا حیدر کر رہا ہے ارے تو آپ وہاں کیوں نہ گھریں یہاں کیوں آگئی کہاں میں ڈھونڈ رہی ہیں شاید کوئی بچی بھی چادر کسی کے پاس ہو زینب اپنے بابا کے سامنے ننگے سر کبھی نہ گئی ہے آئے میرا بابا حیدر کر رہا ہے کھلے بالوں کے ساتھ باب کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ باب کے سامنے کیسے جب خداوندہ مشکل کشاہ کائنات علی ابن ابی طالب کے اس امتحان کا واسطہ زینب پریشان ہے نا زندگی میں باب کے سامنے کبھی کھلے بالوں کے ساتھ نہ گئی تو علی کا امتحان بھی دیکھئے زندگی میں کبھی زینب کے بالوں کو نہیں دیکھا آج علی میدانِ کربلا کی شامِ غریبہ حلالِ مشکلات کا وعدہ پروردگارہ سانیِ سارا سانبِ کبرا کے اس امتحان کا واسطہ باب الحوائج کا واسطہ صاحبانِ ایمان جو آج کی مجلس میں ہیں ان کی تمام دعائیں خاص طور پر کل آنے والی شبِ قدریے جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان سب کو فوراں قبول فرما ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما غمِ حسین کے سوا ہمیں نہ اس دنیا میں کوئی غم اتا فرما نہ اس دنیا میں کوئی غم اور خداوندہ تمام پریشانیوں کے خاتمیں اور ان مظالم کے انتقام کے لئے اپنی آخری حجت وارثِ ماسونین امامِ اصر و الزمان کے ظہور میں پاجیل فرما ربنا تقبل منا انکان السمیع العدی سلام اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن